سبر مرادہ بات سے ہے میئر ونود اگروال کو نہ ہی لگتا کورونا سے ڈھرجیاں برٹڈے پارٹی میں میئر بینہ ماس لگائے نظر آئے میئر ونود اگروال کے برٹڈے کی تھی پارٹی پارٹی میں جم کروڑی سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں میئر کاریالے پر آئیوجت کی گئی تھی یہ پارٹی بینہ ماس لگائے دکھائی دیئے بی جے پی کے کئی نیتہ پارشد اور ادھکاری گھن چند دن کے جشن میں بھولے کورونا کی گائی لائنز سرکار کے پریاسوں کو پلیتہ لگاتے یہاں نیتہ ادھکاری پارشد مہودے نظر آئے تصویریں آپ کے سامنے دیکھیں ایک دوسرے کو کیک بھی کھلایا جا رہا ہے اور جشن بھی بنایا جا رہا ہے لیکن یہ کھلانے اور جشن منانے کے بیچ یہ بھول چکے ہیں کہ کورونا کی کچھ گائی لائنز بھی ہیں اور یہ گائی لائنز انہی نمائندوں نے تیار کی ہیں تو کیا محض جنتہ کے لیے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں یہ ایک بڑا سوال خڑا ہو رہا ہے کیونکہ میئر ہیں وہ شہر کے پہلے ناغرک ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہونا چاہیے یقینہ انہیں جنم دن بھی بنانا چاہیے بادے پارٹی اور بادے کیک بھی ہونا چاہیے لیکن ذمہ داریوں کا احساس بھول کر نہیں ہونا چاہیے اور بڑی بات یہاں یہاں پارشت بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور عدی کاری گن بھی پہنچے ہوئے جو پالیسز تیار کرتے ہیں اور سوچتہ بیان کے نام پر اپنے ٹپروں کے ذریعے لاؤڈ سپیکر سے جنتہ کو بہت سے میسیج بھی دیتے ہیں لیکن خود یہ میسیج بھول جاتے ہیں یہ بڑی ونمبرہ ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں لوپ جمع ہیں کھڑے ہیں ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے ہیں فوٹو سیشن بھی بخوبی ہو رہا ہے لیکن دھجیاں اڑاتے ہوئے کرونا کی گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے برہم پرکاش ہمارے سنباز آتا اور زیادہ جانکارین سے لیں گے برہم پرکاش یہ بتائی کہ میئر صاحب اس شہر کے پہلے ناغرک جنم دن مناتے ہوئے ساری کرونا کی گائیڈ لائنز بھول کیوں گئے یہ سوال اٹھنا لازمی ہے یہاں مراد آباد کے پراثم ناغرے کیانی کی مہا پور مراد آباد دینوں دھگروال کا یہ جنسی سے جنم دیوست منایا جا رہا تھا انہی کی قیم کاریانے میں جنم دیوست کی پارٹی کا آئینجن کیا گیا تھا جس میں بڑی سنکھیا میں نگر لگم کے کرمشاری گھر آدھکاری گھر ساتھ ہی ساتھ پارشت گھر جو کی سبھی ریبن دلوں راجمیتیگ دلوں سے تعلقات رکھتے تھے سبھی کی اپسٹی تھی بڑی سنکھا میں مہیل آئے بھی اپسٹی تھی اور اس دوران جب کیک سرینڈہ نہیں ہوئی تو بڑی سنکھا میں لوگوں کے چہرے سے مارک تو نادارت دکھیں ہی دکھیں ساتھ ہی ساتھ چوشل ڈیسٹنسنگ بھی لوگ گھونٹے دکھائی تیجئے ایک طرف سرکار کوڑ کی گائیڈ لائن کے پر تھی گمبھیر بنی ہوئی ہے چھٹ پوجہ نزدیک ہے چھٹ پوجہ کے پر تھی سرکار نے گائیڈ لائن پہ کی گئی ہے لیکن ستہ میں بیٹھے یہاں نیتاگان خود ہی کووڈ کے نیموں کی دھجیاں اڑا کے ساپ دکھائی دے رہے ہیں برمپرکاش بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے